ہمارے دیش کے بہت سارے ادیوک پتی ہیں جو امریکی کمپنیوں کے لیے سب کانٹریکٹر بنے ہوئے ہیں مال پیدا کرتے ہیں ہمارے ادیوک پتی امریکی کمپنیوں کی مہر لگتی ہے اور بازار میں بکتی ہے اور ہمارے دیش میں امریکی کمپنیوں کا ستر ٹکا سامان سب کانٹریکٹر شپ نہ بنتا امریکی کمپنیاں سیدھے ادپادن میں وشواس نہیں کرتی وہ بھارت کی کسی کمپنی کے ساتھ فرنچائز ایگریمنٹ یا تو کرتے ہیں یا تو کوئی نہ کوئی کالیبوریشن کر لیتے ہیں مال وہ کھری دیں گے تھپا ان کا لگے گا مارکٹ میں ان کا مال بیچے گا ان کے نام سے تو جو جو کانٹریکٹر ہیں بھارت میں جو ہمارے سودیشی لوگ ہیں اور امریکی کمپنیوں کے لیے ادپادن کر رہے ہیں ہمارا ان کو اپروچ شروع ہوا ہے اور ہم لوگوں نے ان سے سمپر کرنا شروع کیا ہے کہ وہ امریکی کمپنیوں کے لیے ادپادن کرنا بند کریں اپنا مال اپنے نام سے بازار میں بیچنا شروع کریں اور اس میں سفلتہ ملی کتنی بڑی سفلتہ ملی ہے کالگیٹ پامو لف کا ایک سب سے بڑا سب کانٹریکٹر جو دمن میں تھا اب اس نے سب کانٹریکٹرشپ چھوڑ دی میں دمن گیا تھا اس نے میری ملاقات بھی ہوئی میرا جاہر وی اکھیان بھی وہاں ہوا میں نے اس سے کہا اس نے مان لیا اس نے کہا راجی بھائی بات بلکل برابر ہے میں کالگیٹ کو مال بنا کے دیتا ہوں کالگیٹ کچھ نہیں کرتا صرف اس کو ڈپے میں پیک کر کے بازار میں بیچتا سارا کام میں کر کے دیتا ہوں تو میں نے کہا کہ بھائی تم اگر کالگیٹ کو سارا مال بنا کر دیتے ہو تو وہی سامان تم تمہارے نام سے کیوں نہیں بیچ سکتے بازار میں کالگیٹ سے اپنا رشتہ توڑو یہ جو آپ نے کالیبریشن کیا اس کو توڑو اگریمنٹ واپس لو تو اس نے کہا بلکل ٹھیک ہے میں نے کہا کہ پہلے آپ نے کبھی سوچا اس نے کہا یہ بات دماغ میں نہیں آئی دمن کی وہ سب کانٹریکٹرشپ اس نے چھوڑ بھی امریکی کمپنی کالگیٹ پامولیٹ اور ایسے ہم کو ہندوستان میں اگر دس بیس پچاس ادیوک پتی مل جائیں جو امریکی کمپنیوں کے لیے سب کانٹریکٹر بنے ہوئے ہیں تو ہم تو امریکہ کو وہ جواب دیں گے کہ امریکہ جندگی بھریاد رکھے گا